بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں سہاک ہوں اور سہاک گرافک کے جانب سے اب لوگوں کے خدمت میں ہوں آج کے اس ٹوٹوریل میں ہم یہ لوگو جب آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہم کریٹ کریں گے ایڈوبی فوتو شاپ سی سی میں سی سی تھوڑا سا لمبہ ٹوٹوریل ہوگا اس کا جو بھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سب ہم ریکریٹ کریں گے تو سب سے پہلے دوستو ہم یہاں سے فائل میں سی نیو ایک نیو ڈاکومنٹ کریٹ کرتے دوستو جس کا سائز ہوگا 1920 by 1080 ایڈی این روزیلوشن بھی ہم 300 اوکے تو ابھی اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں سے ویو میں جا کے شو ان گریٹ اکٹیف کریں گے دوستو گریٹ اکٹیف کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس کا جو بیسک سٹریکچر ہے وہ کریں گے پین ٹول یا پین ٹول کے ساتھ ہم یہاں سے شیپ شیپ کے بعد ہم اس پارٹ پہ کلک کر کے پھر یہاں سے تھوڑا سا اس کو کرف بناتے کچھ زیادہ نہیں کچھ اس طرح کرف بننے کے بعد اس کرف کو یہاں پہ بریک کرتے آلٹ آلٹر کو کلک کرتے ہوئے ہاں پہ اس کو میں نے بریک کیا ابھی اس پوائنٹ پہ آکے ہم یہاں سے کچھ اس طرح اوکے کچھ اس طرح کرف یہاں پہ بناتے بنانے کے بعد اس کو بھی بریک کرتے بریک کرنے کے بعد ابھی اگزیکٹلی یہاں پہ بھی ہم کچھ اس طرح کرف بناتے دوستو اوکے کرف بنانے کے بعد اس کو بھی یہاں پہ بریک کر کے رائٹ یہاں پہ اس شیپ کو کلوز کرتے آہ تو بیسیکلی آہ یہ شیپ ہمیں مل گیا دوستو آہ اس شیپ کو ہم کنٹرول جے کے ساتھ ڈپلیکیٹ کر کے کنٹرول ٹی کے ساتھ فری ٹرانس فارم یہ پوائنٹ یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہریزنٹلی فلیپ کرتے ہیں کچھ اس طرح آہ ابھی اس کو ہم اوکے آہ دونوں شیپوں کو آہ یہاں سے ہم آہ میچ کرتے ہیں کنٹرول ٹی کے ساتھ میچ کرتے ہیں میچ کرنے کے بعد دوستو آہ ابھی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اوکے ابھی ہم یہاں سے ڈائریک سیلیکشن ٹول لیتے ہیں یہ والا اس کا یہ پوائنٹ ہم سیلیک کرتے ہیں یہ پوائنٹ اس کو تھوڑا اوپر کیوڑ لے کے جاتے ہیں اوکے کچھ اس طرح اوکے پرفیکٹ پرفیکٹ ابھی ہمیں پرفیکٹ شیپ مل گیا دوستو آہ اس شیپ کو ہم آہ اس پہ یہاں پہ کنٹرول کلک کرتے ہیں سیلیک ہو جاتا ہے سیلیک ہونے کے بعد دوستو آہ اب ہم ابھی یہاں سے فیلٹر میں سیلیکشن موڈیفائی کانٹرکٹ اس کو دس پکسل کانٹرکٹ کرتے ہیں اب یہاں سے نیو لیئر نیو لیئر کو کریٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے یہ کلر لیتا ہوں سوری یہی کلر ٹھیک ہے اس کلر کو ہم کنٹرول بکس بکس پیس کے ساتھ یہاں پہ اس کو فیل کرتے ہیں اس کلر کے ساتھ کنٹرول ڈی سیلیکٹ ابھی اس شیپ کو ہم یہاں سے افکٹ میں جا کے بلینڈنگ اپشن میں یہاں سے ہم اس کو انر شیڈو دیتے ہیں انر شیڈو جو سائز ہے ایٹ اس کا جو ڈسٹنس ہے ون یعنی یہ نائنٹی اس کو بھی ملٹیپلائی میں رکھتے اوکی تو دیکھئے دوستو ہمیں یہ خوبصورت ایج یہاں پہ مل گیا دوستو ابھی اس لیئر پہ ہم یہاں سے آلٹ کلک کرتے اس کو سیلیکشن بناتے ابھی پھر سے ہم سیلیکٹ موڈیفائی یہاں سے کانٹرک ابھی پھر سے ٹین پیکسل کانٹرک کرتے ابھی سیلیکشن نیو لیئر اس نیو لیئر کو ابھی یہ کلر سے کنٹرول بک سپیس فیل کر دیتے ہیں ایفیل کرنے کے بعد کنٹرول ڈی ڈی سیلیکٹ ابھی اس لیئر کو ہم ایفیکٹ دیتے یہاں سے ڈروپ شیڈو اس پہ ہم انر شیڈو نہیں ڈروپ شیڈو اس پہ اپلائے کرتے وہی سیم سیٹنگ ہے دوستو ڈروپ شیڈو میں اوکی ڈروپ شیڈو پہ آکے یہ ایٹ پیکسل اس کو ڈی ڈروپ شیڈو بناتے ہیں اور اس کو بھی ون پیکسل آپ یاد رکھئے اوکی تو دیکھئے دوستو یہاں پہ کول ایچ مل گیا ہمیں ابھی ہم گریٹ ہٹ آتے تاکہ ہمیں اور بھی خوبصورت نظر آئے ابھی اس کو بھی کنٹرول کلک کرتے اس سیلیکشن اس سیلیکشن کو ابھی ہم ہم یہاں سے 40 پکسل موڈی کانٹرک کرتے 40 پکسل اوکی کچھ یہاں پہ ایک نیو لیئر کریٹ کرتے دوستو نیو لیئر میں ابھی یہ کلر یہاں سے چینج کر کے کنٹرول بک سپیس تو یہ کلر آیا ابھی اس کلر کو بھی ہم یہاں سے کنٹرول دی ڈی سیلیکشن ایفیک میں جاتے ایفیک میں اس کو بھی اینر شیڈو اپلائے کرتے جو بھی شیڈو ہے یہاں پہ وہ شیڈو ہم نے اپلائی کیا دوستو تو بیسکلی سٹرکچر ہمیں بہت خوبصورت مل گئے دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس سٹرکچر کو یہاں سے دیکھئے دوستو یہاں سے کچھ ایفیکٹس ان کلر دینے ہے تو ہم اس پہ کلک کرتے دوستو دوستو تو اس پارٹ پہ ہم کلک کر کے سب سے سوری یہ پارٹ کلک کرتے اوکی اس پہ ہم کلک کرتے اس پہ کلک کرنے کے بعد اوکی تو یہ پارٹ لیتا ہوں میں اس کیو پر ہم یہاں سے سب سے پہلے پیٹرن اوور لے تو پیٹرن اوور لے میں یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی ہمارے پاس کونسے پیٹرنس ہے یہ پیٹرن اوکی اور یہ پیٹرن اور یہ پیٹرن یہ پیٹرن اوکی یہ پیٹرن بائی ڈیفولٹ فوٹو شاپ میں آتا ہے اس کو میں کینسل بناتا ہوں تو سب سے پہلے ہم یہاں سے یہ میڈل والا لیئر لیتے ہیں یہ سیکنڈ والا لیئر سیکنڈ والا لیئر پہ ہم یہاں سے پیٹرن اوور لے اور یہاں سے دیکھتے ہیں کونسا پیٹرن ہاں یہ پیٹرن اچھا رہے گا دوستو یہ پیٹرن یوز کرتے ہیں اس کا سائز ٹھوڑا کم کرتے ہیں کچھ ہنڈڈ کے اس پاس 100 اوکی 100 اس کا میں سائز رکھتا ہوں دیکھیں دوستو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا یہ دیکھیں دوستو 100 سائز میں نے رکھا ابھی اس کے اوپر ہم گریڈینٹ اپلائی کرتے ہیں گریڈینٹ میرے پاس یہ گولڈ کا گریڈینٹ ہے یہ گریڈینٹ میں نے اپلائی کیا ہے اس کو ملٹیپلائی کرتا ہوں اس کی اوپر دیکھئے ہم ملٹیپلائی کیا دوستو اور اس کو ہم یہاں سے ریفلیکٹ میں کرتے ہیں دیکھتے ہیں دوستو ہم کچھ اس طرح اس ڈگری کو میں یہاں سے 45 بناتا ہوں تو اوکی کچھ اس طرح دوستو اوکی دوستو ابھی کے لیے یہ ٹھیک ہے اس کو ہم اوکی کر دیتے ہیں ابھی یہ میڈل والے پارٹ کو ہم سیلیک کرتے ہیں یہ میڈل والا کونسا ہے اوکی یہ یہ ٹاپ والا ہے سب سے اس ٹاپ لیئر کو یہ میڈل والا لیئر ہے اس پہ بھی ہم یہاں سے پیٹرن اور لے اس کے لیے کچھ پیٹرن ہم یہاں سے کریٹ کرتے ہیں تو یہ بڑا بڑا والا پیٹرن اوکی یہی پیٹرن ٹھیک ہے اس کے بعد گریڈینٹس تو گریڈینٹس میں ہم یہی گریڈینٹس اس کو مولٹیپلائی بناتے اوکی تو ابھی میں یہی اس کو ریڈیل بنا کے یہاں سے انویرس کچھ یہاں پہ رکھ دیتا ہوں کچھ اس طرح تو ابھی ہم اسی کو یوز کرتے بعد میں اس کو چینج بھی کر سکتے دوستو اوکی تو اس کو میں توڑا آجسمنٹ کرتا ہوں یہاں سے اس کو کچھ اس طرح دوستو یہ گریڈینٹ میں نے اپلائی کیا اوکی ابھی یہ جو لیئر ہے یہ سیکنڈ ترڑ والا لیئر اس لیئر پہ ہم گریڈینٹس اپلائی کرتے اوکی یہ لیتے اس کے لیے اس کے لیے ہم یہاں سے کچھ پیٹرن لے کے آتے ہیں یہاں سے کلر پیپر اس کو اپینڈ کرتے ہیں یہ والا اوکی یہ ہم نے اپلائی کیا تو اس کا آجسمنٹ ہم یہاں سے کرتے اس کو فورٹی میں کچھ اس طرح اور اس پہ ہم یہاں سے گریڈینٹ بھی اپلائی کرتے ہیں گریڈینٹس دیکھتے کونسا گریڈینٹ اپلائی کرنی ہے تو سب سے پہلے کینسل یہاں سے گریڈینٹ کو ہم ملٹپلائی اور یہ جو یہ کلر ہے اس کو ہم بناتے کچھ اوکی یہ والا نائنٹی ڈگری میں اوکی اس کا جو اس کا جو لیئر سٹائل ہے میں یہاں سے کاؤپی کرتا ہوں کاؤپی لیئر سٹائل ان سب سے بوٹم والی جو لیئر ہے اس پہ میں اپلائی کر دیتا ہوں پیسٹ کچھ اس طرح تو اس پر وہ ایفکٹ پیسٹ ہو گیا بعد میں اجسمنٹ کرتے ہو اس پیو پر تو بیسکلی ہمیں یہ شیپ مل گیا دوستو جو شیپ ہمیں چاہیے تھا تو ابھی کیا کرتے دوستو ابھی یہاں پہ دیکھئے دوستو یہ جو میڈل پارٹ ہے یہ کریٹ کرتے دوستو یہاں پہ ریفلیکشن تو ریفلیکشن کیلئے بھی سب لیئر کو میں یہاں سے دوڑا سپیس بنانے کیلئے اس کو کلوز کر دیتا ہوں کلوز کرنے کے بعد دوستو یہاں سے یہاں تک میں اس کو آلائن بناتا ہوں بلکل سینٹر کمپوزیشن کی سینٹر میں ابھی بلکل ہماری جو ڈاکومنٹ کے میڈل میں ہے یہ سینٹر میں ابھی یہ جو سب سے نیچے والے لیئر ہے اس پہ میں کنٹرول کلک کرتا ہوں تو سیلکٹ ہو جاتا ہے سیلکٹ ہو جانے کے بعد یہاں سے ہم ریکٹینگل مارکی ٹول لے کے اس کے جو اگزیکٹلی سینٹر میں اس کو مائنس کرتے اس پارٹ کیلئے ہم یہاں سے نیو لیئر سیلکٹ کرتے انٹر اس کلر کو میں وائٹ میں چینج کر کے کنٹرول بیکس سپیس کے ساتھ اس کو فیل بناتا ہوں کنٹرول دی کے ساتھ دی سیلکٹ ابھی اس کو ہم یہاں سے سکرین انٹ یہاں سے اوپیسٹی دیکھتے کتنا ٹھیک رہے گا اتنائی کچھ اس طرح فیفٹین ابھی کے لئے فیفٹین اوپیسٹی میں نے اس کا رکھ دیا دوستو اس کے بعد ابھی ہم کیا کرتے کہ یہ جو میڈل پارٹ ہے اس کو بنانے کی کوشش کرتے یہاں سے شیپ ٹول میں جا کے ہم پولیگون ٹول لیتے پولیگون ٹول کا جو سائٹس ہے اس کو ہم رکھتے 30 اس میں تھوڑا سیٹنگ کرتے سموت سٹار اس کو بھی سموت اس کا جو پرسنٹیج ہے 10% اس کے بعد ہم یہاں پر ڈبل کلک کرتے وہی سیٹنگ یہاں سے ہم 400 400 by 400 ایک پولیگون ٹول کریٹ کرتے اوکے دیکھیں دوستو کہ اس کو ہم اس کو بھی ہم کنٹرول ایک ساتھ اس کو بلکل الائن کرتے سینٹر میں بھی بلکل سینٹر میں الائن ہے کنٹرول دی ڈی ڈی سیلیکٹ کنٹرول ڈی اس کا جو سائز ہے تو اڈا چھوٹا کرتے ہیں اوکے اکی ایک جیکٹلی اتنا ہی چھوٹا اوکے اس کے اوپر بھی ہم وہی سٹائل پیسٹ کرتے ہیں پیسٹ لیئر سٹائل یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم کنٹرول اور کے ساتھ رولر رولر دیکھ آتے ہیں بھی یہاں سے رولر ہم دیکھیں دو رولر سینٹر میں سنیپ ہوتا ہے یہاں سے بھی اس کو سینٹر میں سنیپ کرتے ہیں دیکھیں سنیپ ہو گئے دوستو ابھی ہمیں ریکٹنگل کا سینٹر مل گیا ابھی اس سینٹر کو ہم کیا کرتے ہیں دوستو کہ یہاں سے ایک ایلپس ٹول لے کے تھوڑا زونگ کرتے ہیں دوستو ایک چھوٹا سا ایلپس یہاں پر کریٹ کرتے ہیں کچھ اس طرح اس کو موف کرتے ہیں اگزیکٹلی یہاں پہ ابھی اس کو کنٹرول جے کے ساتھ دوپلیکیٹ کنٹرول ٹی کے ساتھ فری ٹرانس فارم اور اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ہم لے کے آتے اس سینٹر میں یہ تو میڈل میں آیا کنٹرول ٹرانس فارم بلکل اگزیکٹلی یہاں پہ وہی اگر ہم 30 کو ملٹیپلائی بائی 360 کریں گے تو 12 آتا ہے اس لئے ابھی اس بار بہت ٹھیک سا اگزیکٹلی وہی پہ آیا دوستو ابھی ان سب لیئرس کو یہاں سے لے کے یہاں تک شفت کے ساتھ سیلک کر کے کنٹرول ایک کے ساتھ میرچ کرتے ہیں میرچ کرنے کے بعد اس پہ ایک ایفیکٹ دیتے ہیں ڈراپ شیڈو ڈراپ شیڈو یہی ٹیک ہے لیکن اس کا جو وہ ہے تھوڑا کم کرتے ہیں فور اوکے اس پہ ڈبل کلک کر کے کچھ سیملر کلر اپلائی کرتے ہیں دوستو کچھ برائٹر اوکے یہ دیکھیں دوستو یہ خوبصورت شیپ نظر آیا ابھی یہاں پہ ان دونوں کو شفت کے ساتھ سیلک کر کے کنٹرول ج دوپلیکیٹ ان کنٹرول ٹی ری ٹرانس فارم اس کو تھوڑا چھوٹا بناتے کچھ اس طرح ان اس کو روٹیٹ کرتے کو اس طرح اوکے یہ دو شیپ بھی تیار ہوگے دوستو ابھی تھوڑا چینجز کرنا ہے دوستو اس پہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہاں سے دیکھیں دوستو یہ جو گریڈینٹ اپلائی کیا ہے یہ ایس پی بھی اپلائی کر رہیں گے تو یہ جو سیکنڈ لیئر ہے اس کا یہاں سے ہم کوپی لیئر سٹائل اس کو یہاں پہ اس ایلپس کیوں پر ہم پیسٹ کرتے ہیں پیسٹ لیئر سٹائل کچھ اس طرح لیکن اس کے افکت میں جا کے ہم اینر شیڈو کو ختم کر کے ڈراب شیڈو اپلائی کرتے ہیں ڈراب شیڈو کو ہم یہاں سے 8 0 and 1 انر شیڈو کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اوکے ان جو اس کا جو گریڈینٹ ہے اس گریڈینٹس کو بھی یہاں سے تھوڑا آجیسٹ کرتے ہیں دوستو اگریڈینٹس اوکے یہاں سے ہم اس کو رکھتے ہیں ریڈیل کچھ اس طرح اوکے ابھی اس کو یہاں سے سلک کر کے ان فور لیئرز کو کنٹرول جے کے ساتھ گروپ یہ دیکھئے یہ گروپ بن گے دوستو اوکے اوکے ابھی اس گروپ کو سلک کر کے ہم ایرو کی کے ساتھ اس کو لے کے آتی نیچے اوکے یہاں پہ ٹھیک رہے گا ابھی گریڈ کو ہٹ آئیں گے تو دوستو ابھی آپ تیکھ سکتے کہ ہاں پھیک کول آہ لوکنگ شیپ بن گیا ہے ابھی آہ سے ہم کچھ لکھتے ہیں اپنا ٹیکس سکتے اوکے یہ ٹکس میں نے یوز کیا اوکے اس ٹکس کو یہاں پہ سنٹر کر کے یہاں سے ڈراب شید ہونہی انہی شید ہو تو ڈراب شید کو ہٹا کے انہی شید ہو دیتے اوکے کچھ اس طرح اس کو گریڈ اپلائی کرتے اوکے یہ گریڈ نہیں تو یہاں سے گریڈ اپلائی کرتا ہوں برائٹ کچھ اس طرح ابھی یہ بھی ہو گیا دوستو ابھی ہم اس شیپ کو بنانے کی کوشش کرتے دوستو تو اس کی لئے ہم یہاں سے ریکٹینگل ٹول لے کے کچھ ایسا ریکٹینگل کریٹ کریں گے دوستو کچھ اس طرح اوکے ابھی اس ریکٹینگل کو ہم یہاں سے ریسٹر آئیس ان سب سے جو باٹم والے لیئر کو کنٹرول کلک کنٹرول شیپ آئے اور یہاں سے انیورس سیلیکشن اس کے بعد ڈیلیٹ تو یہ جو ایک سترہ پارٹ ہے وہ ڈیلیٹ ہوگے دوستو اس لیئر کا کنٹرول دی ڈی سیلیکٹ ابھی ڈی سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو اس پہ ہم کنٹرول دی فری ٹرانس فارم یہاں سے وارپ اور یہاں سے ہم یہ اپلائی کرتے ہیں کچھ اس طرح اوکے دوستو اگز ایک لیتنا تک رہے گا اس کو میں فورتی تو بناتاں اوکے ابھی اس پہ ہم گریڈینٹ اپلائی کرتے ہیں دوستو یہ گریڈینٹ ہم یہ سیکنڈ یہ ترد اس کا جو سٹائل کوپی لیئر سٹائل اور اس کیو پر پیسٹ لیئر سٹائل تو یہ لیئر سٹائل ہم نے اس پہ پیسٹ کیا پیسٹ کرنے کے بعد دوستو ہم اس میں تھوڑا چینجز کرتے ہیں سب سے پہلے ڈروپ شیڈوں میں ڈروپ شیڈوں میں چینجز کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا اوکے یہ ڈروپ شیڈوں اور گریڈینٹ میں جا کے اس کی لیے ایک گریڈینٹ کرتے ہیں دوستو تو کچھ ایس طرح اپنی اس کو برایٹر اور یہاں سے اس کو لینیر ٹھیک ہے بہت اس کو ہم بناتے زیرو تو یہاں پہ کچھ اس طرح افکٹ مل گیا ہمیں اس کے بعد بیول ان ایم باس بیول ان ایم باس میں اس کو بناتے ہوئن اس کو بناتے ہوئن اوکے کچھ اس طرح تو یہ بھی چسل ہار کچھ اس طرح دوستو اور ابھی اس پہ اس کو اپلائی کرتے سٹروک یہاں سے سٹروک سٹروک میں جا کے اس کو بناتے انر انسائٹ اس کو بناتے راؤنڈ تری اوکے کلر لیتے کچھ اوکے یہ کلر اوکے اوکے تو ابھی اس لیئر میں جا کے یہ یہاں پہ کلک کر کے اس کو کریٹ لیئر اوکے تب ہی دیکھئے ہر لیئر کا سپلیٹ سپلیٹ لیئر ہمیں مل گیا یہاں پہ ابھی دیکھتے ہیں کہ سٹروک کا لیئر کون سا ہے اوکے یہ یہ سٹروک کا لیئر ہے اس سٹروک کے لیئر کو ہم یہاں سے ماسک بناتے ہیں ماسک کو ہم یہاں سے برش کلر اور یہ پارٹ میں سے اس کو اریس کرتے ہیں کچھ اس طرح اور اس کو اوور لے اوکے اوپیسٹی تھوڑا کم کرتے ہیں کچھ اس طرح اور ابھی اس کے اوپر ہم ٹکس کریٹ کرتے ہیں دوستو ہم بلکل ٹاپ میں جا کے یہاں پہ ابھی ٹکس کریٹ کرتے ہیں اوکے اس کو ہم ٹھوڑا چھوٹا کرتے ہیں اگزیٹلی یہاں پہ اس کو یہاں سے وارپ اس کو بھی فورٹی ٹو اوکے اس کو پلیس کرتے ہیں اگزیٹلی یہاں پہ اور اس کو بھی کچھ اپلائی کرتے ہیں ڈروپ شیڈو موسیقا اکی اگریڈینت اگریڈینت نسکیو پر ابھی یا حسی پیٹران اوارلی Pیٹران وکی اگریڈینت سابس لی موسیقی اگریڈینت انه علام کچھ اس طرح اوکے دوستو ابھی دیکھیں دوستو ہمارا جو لوگو ہے آلموسٹ 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 یہ تیار ہے صرف اس کا جو تھوڑا سا چینجز ہمیں کرنا ہے ابھی یہاں سے لے کے اس لوگو کو یہاں تک ہم سلک کر کے کنٹرول چی گروپ بناتے گروپ بنانے کے پاس یہاں سے ہم اس کو تھوڑا ہیوین سچریشن اوکے کچھ اس طرح اوہر لے کسی ٹی بھی توڑا کم کرتے ہیں کچھ اس طرح دوستو آپ اس کو کسی بھی کلر میں چینج کر سکتے ہیں اوکے تو ابھی اس کے لیے ہم ایک ڈروپ شیڈو کریٹ کریں گے جیسے ہم نے یہاں پہ ڈروپ شیڈو کریٹ کیا ہے تو سب سے پہلے گروپ کے اندر جا کے اس کا جو سب سے بوٹم لیئر ہے اس کے ڈروپ شیڈو میں جائیں گے اس کو تھوڑا اجسٹ کریں گے یہاں سے 45 ڈگری میں 45 ڈگری ٹھوڑا ڈسٹنس بڑھاتے ہیں کچھ اس طرح سوفٹ نیس اوکے اے دوستو یہاں پہ کچھ اور باقی ہے اس کو میں کنٹرول کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہ ڈروپ شیڈو لیئر میں جاتا ہوں جہاں پہ یہ ہے ڈروپ شیڈو لیئر ہے اس ریکٹنگل کا ڈروپ شیڈو ہے اس کو میں یہاں سے کنٹرول شیفٹ آئے کر کے یہ جو ڈروپ شیڈو کیسے لکھ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو یہاں سے اننسیسری پارٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا بھی تو اس کے بعد دوستو ہم اس پہ کنٹرول کلک ایک نیا لیئر اس پہ ہم ایکزیکٹلی بلک کرر سے فیل کریں گے کنٹرول بک سپیس کچھ اس طرح کنٹرول ڈی ڈی سیلیکٹ اس لیئر کو لیکی آتے ہیں بلکل باٹم میں یہاں پہ اس پہ افکٹ اپلائی کرتے ہیں یہاں سے بلور موشن بلور این موشن 45 ڈگری رکھتے ہیں کچھ اس طرح اس لیئر کے لیے ایک ماسک یہاں سے بروش لیتے ہیں یہ بروش سے انیسیسری جو شیڈو ہے اس کو ہم یہاں سے ماسک کرتے ہیں اور اس لیئر کو ہم یہاں سے اپیسی ٹھوڑا کام کرتے کچھ اس طرح ابھی جم کرتے بیگراؤنڈ کے اور بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ کو افکٹ دیتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے پیٹرن اوور لے پیٹرن اوور لے میں یہاں پہ ہم یہ پیٹرن اوکی یہ پیٹرن اور اس کے بعد گریڈیٹس اوور لے گریڈیٹس میں یہ گریڈیٹس اپلائی کرتا ہوں ملٹپلائی پیٹرن میں جاتے ہیں واپس اس میں سے آپ کوئی بھی پیٹرن چوز کر سکتے دوستو اور یہ والا اور یہ والا اوکی یہ ٹھیک رہے گا دوستو اور یہ ہس سے نورمال گریڈیٹس میں جا کے گریڈیٹس کا جو آپی سیٹی ہے کم کرتے کچھ اس طرح سیز اوکی اتنا تو دیکھئے دوستو ہمارا خوبصورت لوگو تیار ہے ہمارا خوبصورت تیار ہے ہمارا خوبصورت رہا ہے ہمارا خوبصورت لوگو تیار ہے موسیقی